بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز آپ لوگ آپ میں سے جو بھی نئے لوگ آئے ہیں ان کو میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھی بنے رہیں گے اور میری ویڈیوز کو فالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو نقصان سے بچانا اور آپ کو فائدہ ہی دلانا ہے یہ ہماری ویڈیو کا مقصد ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی تعریفیں بہت کرتے ہیں تو تعریفیں نہیں کرتا صرف یہ بتاتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو اور اس کوشش کو ظاہر بھی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی confident ہو کر یہ اس بزرگ کی بات مانیں کہ ہاں جی یہ واقعی کوشش کرتے ہیں اور یہ کافی study کرنے کے بعد کافی دیکھ لینے کے بعد مارکیٹ کو اس کو انیلائز کرنے کے بعد ہی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ان کی مطلب میری اپینین کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں کہ میں جو کہوں گا وہ سچ ثابت ہوگا اور آگے آنے والے دنوں میں جو کہوں گا وہ ہوتا چلا جائے گا یقیناً آپ بھی کوئی کہا کے چھوٹے بچے نہیں ہیں آپ بھی میری بات کو سمجھیں گے اگر آپ کو یقیناً آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ وہ کام کیوں کریں گے اور وہ آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے نقصان میں میں کلیم کر رہا ہوں کہ میں نہیں ہوں تو اگر میں کوئی غلط کہتا ہوں تو وہ تو آپ یقیناً خود ہی نہیں کریں گے لیکن آج تک جو بھی میں نے کہا ہے وہ میں نے اپنے دل کی سچائی سے کہا ہے اور وہ کام کہا ہے جو کہ میں خود کرنا چاہوں گا بہت معمولی سے نقصان بھی یقیناً ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ یقیناً جو ٹریڈنگ میں ہوتا ہے جو گولڈ انویسمنٹ میں ہوتا ہے جو انویسٹر کہلاتا ہے وہ اس چیز کے لیے ہمیشہ تیار بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہ پریشانی والی بات نہیں ہے تو ہمارے ویڈیو کے تین حصے ہوتے ہیں ایک گولڈ ٹریڈنگ ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیسے کرنی ہے کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح ہو سکتا ہے اور اس میں فائدہ کتنا ایک ہمیں لے لینا چاہیے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں جو فیزیکل گولڈ ہے جنہوں نے فیزیکل گولڈ لیا ہوا ہے وہ ان کو کیا مل سکتا ہے اور وہ کس جگہ پہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے روزانہ ہم گیارہ بجے صبح ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر رات کو بھی ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ دن بھر کی بھی بات ہو جائے اور باقی بھی بات ہو جائے کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ پورے ہفتے کا میں نے آپ کو کچھ تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں تصویر دکھا دیتی لیکن آج کیونکہ منڈے ہے مارکیٹ اوپن ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹریڈنگ پر اس کے بعد ہم فیزیکل گولڈ کی اور پھر کچھ ریٹس جو کہ کرنسی ریٹس ہیں ان کی بات کریں گے تو آج سب سے پہلے فنڈامنٹل نیوز جو ہیں وہ چھ بچ کے تیس منٹ پر ایک ہی ہے یورپ کا ای سی بی پریزیڈنٹ سپیچ ہے اور اس کا کوئی اتنا زیادہ خاص امپیکٹ مارکیٹ پر نہیں پڑنے والا اس کے علاوہ دیکھئے کینیڈا اور امریکہ میں بینک ہالی ڈیز بھی ہیں اور جس کی وجہ سے آج مارکیٹ میں والیٹی لٹی کم ہوگی ذرا سلو سائیڈ ویس قسم کی مارکیٹ ہوگی تو لہٰذا جو اسکیلپرز ہیں وہ اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ کی طرف جو کہ آج کے دن ابھی ریٹ ہیں نیسڈیک جو ہے وہ پندرہ ہزار چار سو نوے پر ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس کو سیلنگ میں ہی دیکھ رہے ہیں کیا کریں یہ لیکن ایک بڑا ہی انیوزول قسم کا جو ٹائم ہے مارکیٹ پر آیا ہوا ہے پھر بھی ہم اسے پندرہ ہزار چار سو نوے سے ہم اسے سیلنگ میں ہی دیکھیں گے اور ایسا لازمی لگائیں گے کیونکہ ہم لاؤس برداشت نہیں کر سکتے لاؤس لینا بھی نہیں چاہیے کہ بھئی بہت زیادہ لاؤس ہو جائے تو پھر تو انسان بڑا ہی مایوس ہو جاتا ہے اور آئل جو ہے وہ ایٹی فائیو کوئنٹ سکس زیرو پر ہے دیکھئے یہ بھی بولیش میں بہت زیادہ بولیش ہوا ہوا ہے اتنا زیادہ کہ بس اس کی کیا بات آپ کو میں بتائیں کہ لیکن یہ کچھ منپلیشن کسیم کی چیز ہے اور کچھ ایسا ہے کہ اس میں کوئی سپلائے اگر اقدم ہی نکل آتی ہے اور لوگ یہ سپلیڈ ہو جاتی ہے نیوز تو پھر تو آپ دیکھیں کہ آئل بہت نیچے تیزی سے نیچے گرے گا لیکن ابھی تو بولیش ہی ہے پھر بھی اس کو میں ابھی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیچے کی طرف جائے گا سیلنگ میں جائیں گے لیکن اس کا انتظار کریں گے اس میں زیادہ پیسہ نہیں پھونکیں گے اب آتے ہیں گولڈ کی طرف تو نائنٹین فورٹی فور پہ اس وقت یہ چل رہا ہے اور اس کا جو ریزیسٹنس ہے وہ ہے نائنٹین فیفٹی فائیف اور اس کی سپورٹ نائنٹین تھرٹی آج کلکولیٹ کی جا رہی ہے ابھی دیکھیں یہ نائنٹین تھرٹی سے بھی نیچے نائنٹین ٹونٹی فائیف اور نائنٹین فیفٹین تک بھی جا سکتا ہے لیکن اوپر نائنٹین ایٹی تک بھی جا سکتا ہے اب ہمیں اس کو کرنا جائے تو ہم اسے نائنٹین تھرٹیز کے ارد گرد جو ہے وہ بائے میں لیں گے ہم اسے اس میں بائے میں بیٹھیں گے نائنٹین تھرٹیز کے ارد گرد تو یہ ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ تو مجھے کچھ اور نظر نہیں آرہا جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں آپ کا اپنی عقل بھی ہے وہ بھی استعمال لازمی کیا کریں اب ہم آتے ہیں فیزیکل گولڈ کی طرف تو فیزیکل گولڈ جو ہے وہ دو لاکھ چالیس ہزار چھے سو پچاس روپے بائیں ہے کی اور دو لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو پچاس ہے پیس کے ریٹ کی سیلنگ پھر آ جاتے ہیں روے پر دو لاکھ سنتیس ہزار چھے سو پچاس روپے بائیں ہے اور دو لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو پچاس روپے سیلنگ ہے تو یہ آج کے جو ریٹس ہیں یہ ابھی اوپننگ ریٹس ہیں اب دیکھیں دن میں کیا ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میرے میری رائے کے مطابق ڈالر نیچے نہیں آ رہا ڈالر کا کوئی اتنا زیادہ امکان نہیں ہے آیا بھی تو بہت محمولی آئے گا لیکن صرافے بزار میں اس کا ریٹ بڑھنے کا ہی چانس ہے اور یہ جو گولڈ ہے یہ بڑھے گا ہی انشاءاللہ جو ہم میں سوچ رہا ہوں وہ انشاءاللہ صحیح ثابت ہوگا کیونکہ جو ریٹ ہے اپنا مارکٹ کے آپ کے انٹرنیشنل مارکٹ کے اس کا بھی ڈاؤن ہونے کا اتنا چانس نہیں ہے کوئی جب تک کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بڑی کوئی خبر ایسی آجائے جو کہ نیگٹیو گولڈ کے لیے بیسے کوئی ایسا چانس نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھے گی جنہوں نے بیچا ہوا ہے وہ دوبارہ خریدنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس آج ڈیمانڈ تھوڑی زیادہ مجھے لگ رہی ہے گولڈ کی تو وہ گولڈ بڑھنے کا چانس زیادہ ہے ابھی ہم آتے ہیں اس طرف کے آپ کو کیا کرنا ہے تو گولڈ جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ رکھے رہے تو وہ بہت بہتر ہے اور جنہوں نے بیچ رہے تو وہ تو میں بیچنے کے ویسے خلاف ہوں لیکن اگر ان کو ضرورت ہے بھائی اور ان کو کوئی اور ایسی اچھی انویسٹمنٹ نظر آتی ہے گولڈ سے پیسے نکال کر تو وہ ضرور اور ضرور وہ اس کو بیج دیں کیونکہ اس وقت اچھا خاصا ان کو فائدہ ہو رہا ہوگا اچھا ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ انہوں نے ٹریڈنگ میں نائنٹین تھرٹی سوری نائنٹین تھرٹی سیون اور تھرٹی سکس پر سیلنگ لیوی ہے تو وہ پریشان نہ ہو ان کی انشاءاللہ سیلنگ آسانی سے نکل آئے گی آپ نے ہنڈرڈ پپس کا فائدہ لازمی اٹھانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ریٹس میں آپ کو جو کرنسی ریٹس ہیں اس میں میں آپ کو دو تین ریٹس آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہیں ڈالر تین سو انتیس روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو بتیس روپے پچاس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ چار سو دس روپے نوے پیسے میں بائنگ چار سو پندرہ روپے میں سیلنگ درہم انانوے روپے ساٹھ پیسے میں بائنگ نوے روپے چالیس پیسے میں سیلنگ ریال ستاسی روپے پچیس پیسے میں بائیں اور اٹھاسی روپے میں سیلنگ یہ اس لیے ریٹس بتائے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کرنسیز ہیں سب سے ادھے امپورٹنٹ ہیں لیکن کیونکہ دو تین دن سے یہی ریٹس چل رہے ہیں تو میں آپ کا ٹائم زاہر نہیں کرنا چاہتا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ